اچھا جی بس ہم یہاں رک گئے تھے چائے تو انہوں نے پلا دی تھی تھے ان کی محبت ایسی ہے جو بھی نہیں کھانا کھا کے جانا اور میرے استاد مہترم بھی یہاں آگئے تھے تو ہم نے کھانا بھی کھایا ہے چائے پھر دوبارہ پیئے یہ بیٹھے ہیں میرے استاد مہترم یہ میرے استاد ہیں جن کی میں نے تصویر لگائے گی تم میل پہ اور ابھی آپ کو ایسا ذکر بھی کیا ہے تو یہ میرے بہت ہمارے گھروں میں آنا جانا ہے فیملی یہاں بھی میرا فیملی تعلق ہے تو عرض یہ ہے جو آپ کے ساتھ جو بحث کرتا ہوں اور جو بات کرتا ہوں وہ میں نصیب کی کرتا ہوں اور نصیب سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آباد اور شاد رکھے آپ بار بار میری کافی بیٹیوں نے کہا ہے جو آپ وہاں شادی کر لیں وہاں کر لیں بیٹا اگر میرے نصیب میں ہوتی تو میرے سے جاتی نہ ٹھیک ہے جی اب اس کو اللہ خوش رکھے جہاں بھی ہے ٹھیک ہے اور میرا نصیب ایسا ہے تو میں تین کر کے بھی کیا میں نے میرے ہاتھ میں آیا کچھ بھی نہیں آیا تو نصیب کا میرے ساتھ بہت بڑا رشتہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہر کے نصیب صحیح کرے آپ لوگوں کے خاص طور پر اپنے بچوں کے اپنے بیٹوں کے بھائیوں کے والدین کے اللہ تعالیٰ آپ کو آباد اور شاد رکھے باقی پھر وہ میرے کو ہسی آتی ہے وہ میری بہن پر جنہوں نے پنجابی میں کمنٹس کیا ہے تو بلے بلے جی بلے بلے ساڑی کمنٹس میں دل نے چھو گیا ہوا جو سا پنجابی اج گال کی تھی ساڑا بڑا شکریہ میں زبانہ تھے سارے ہیں بول لے نا ماں بہرحال میں نے بڑی خوشی ہوئی جو کسی پہنے میں پنجابی اج بھی گال کی تھی ہے باقی شکریہ تھے ساری فیملی دار جنہیں یوٹو فیملی ہیں انہوں نے بڑی سپورٹ کی تھی ہے بڑے چنگے کمنٹس کی تھی نے یہ بات بھی کہی ہے جو بھی واقعی چاچو جو اس عمر میں اس عمر میں شادی کی ضرورت ہوتی ہے یہ بات بالکل سو فیصد سہی ہے مگر بیٹا بات پھر وہ نصیب پہ آ جاتی ہے تو نصیب سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے میرا تو بس ایک ہی چیز پہ عقیدہ ہے جو نصیب اگر اچھا ہوا آدمی کا تو سارے وقت بھی اچھے گزر جاتے ہیں اچھے ہوں برے ہوں جیسے بھی ہوں تو آپ لوگوں کی دعا کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش عبادر شاد رکھے تو آج رشتے بھی میں نے واضح کر دی ہے جو میرا رشتہ جو زیادہ تارہ بھی چل رہا ہے وہ ہے نصیب کا میرے ساتھ وہ نہیں میرا پیچھا چھوڑ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو کوئی اچھا نصیب بنے گا باقی ایک اور خوشکبری ہے وہ کل سناؤں گا آج تو میں نینہ کے کام میں ہو جاؤں گا تو یہ جو میرے استاد محترم میں یہ کام وہی کرا رہے ہیں میرے استاد محترم کہ جو کل بھی میں اس کے پاس گیا تھا آج بھی وہ نہیں ہے دفتر پہ میں ان کو اس لئے بلایا تھا تو انہوں نے کہنا تھا اپنے بچوں کے لئے کہیں گیا ہوا ہے تو جیسے آئیں گے وہ جیسے کام ہوگا میں آج یہ ٹکٹ کا بھی پتہ کر کے آئے ہوں سب کچھ کر کے آئے ہوں یہ دیکھیں کارڈ بھی میرے پاس ہے میں دکھانا نہیں چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو جو پھر وہ کپی ریٹ لگ جائے تو میں ان کو فون کروں گا جیسے میرا کام ہوگا تو میں بیٹھ جاؤں گا میرا کوئی کام نہیں ہے بس آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ خوش رہیں آباد رہیں اور ایسے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں میرے حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آباد اور شاد رکھیں آپ کی فیملی کو جتنے بھی میری مسلم غیر مسلم جا خاص طور پر ہے وہ میری پنجابی پہنے گئی ہے بیٹی ہے پتہ نہیں لگیا میں نوں اللہ تعالیٰ سب نوں خوش رکھیں جتنے بھی ہیں آباد اور شاد رہیں میرا دا بیٹا یہ دعائی ہے ویڈیو کے بھی بڑی تعریف کی جو بھی آپ نے بلوک اچھا تھا چلو ماشاء اللہ شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم جی اجا جی کچھ بہن بھائیوں نے پوچھا ہے جو شاروف کی ماں کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے تو میں آپ کو رشتے بتا دیتا ہوں خود فیصلہ کر لینا جو میرا کیا رشتہ ہے سب سے پہلا رشتہ میرا اس سے یہ ہے جو وہ میرے استاد کی بیوی ہے یہ پہلا رشتہ دوسرا رشتہ یہ ہے جو وہ اپنا نینہ کی بھی ساس ہو گئی دوسرا رشتہ تیسرا رشتہ میرا یہ ہے جو وہ میری ساس کی بہین ہے جو میری ساس ہے جو ربینہ کی والدہ ہے اس کی بہین ہے اور اس کے علاوہ تو اور کوئی رشتہ میرا ہے نہیں تو میرے جو رشتے ہیں وہ تو بہت سارے ہیں میں تو وہ نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو یہ نہیں کہ بتا سکتا کیوں نہیں بتا سکتا ہوں جیسے کہ پہلا میرا رشتہ جیسے کہ میری بیوی کے ساتھ تھا تو دوسرا رشتہ وہ میرے نصیب کا تھا وہ ابھی تک میرے ساتھ چل رہا ہے وہ نہیں میری جان چھوڑ رہا پھر دوسرا ایسے ہوا میرے نصیب کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ایسے ہوا جو بھی نینہ کا مسئلہ ہوا وہ آپ سب کے سامنے مگر میں نے اپنے بھائی کہا اور بھائی کے گھر کہا جب بھائی سے بول چال بند نہیں کی کیونہ جو میں کسی اور کسی ہم کا بندہ ہوں سوری تو وہ میرا نصیب کا رشتہ جو ہے وہ چل رہا تھا وہ نہیں ختم ہوا اس کے بعد میرے بیٹے کا آیا کیاس کا نام کچھ وہ تھا جو بھی ہوا ہے تو شادیاں ہوئی دو ہوئی تین ہوئی تو وہاں بھی میرے ساتھ نصیب ساتھ تھا میرے اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا اور ویسے میں قسمت کا دھنی ہوں میرا تعلق اگر دیکھیں میرے چاہنے والے پیار کرنے والے جیسے آپ ایسے بہت ہیں بہت زیادہ حج سے بھی زیادہ تو لال پگڑی والے کی آپ بات کر رہے تھے یہ میرا دوست بھی ہے میرا استاد بھی ہے یہ خاجہ غلامفری صاحب جو ان کے خاص ہیں ان کا یہ غلام ہیں اور وہیں سے انہوں نے پائی ہے جو کچھ بھی پائی ہے یہ دم درود بھی کرتے ہیں دھاوات دھاگا شاگہ یہ وہ یہ سب کام کرتے ہیں تو میرا استاد ہے میرا دل کیا جو میں نے ان کی تصویر لگا دوں اور اس کے علاوہ انہوں نے جو کوشش کی ہے میرے رشتے کی اور ایک یہ ہے میرے ایک اور دوست ہیں انہوں نے مل کے یہ سارا سسٹم چلایا ہے میرے رشتے کے لئے مگر اب بھی وہ میرے ساتھ بیٹھیں تو کہتا ہے مجھے بیچ میں نہیں لانا میرے ساتھ ہی بیٹھا ہے تو کہتا ہے بس میری کوشش ہے اور نیت کا دار و مدار سب میرے اللہ کے اوپر ہے تو کہتا ہے جو ہم نے جتنی کوشش کی ہے وہ تو ہمیں پتا ہے تو باقی کچھ بہنوں نے بیٹیوں نے بولا جو آپ روبینہ سے وہ کر لیں دیکھو جی میرے نصیب میں ہوتا تم اس سے جاتی نائی سے زیادہ بات میں اس پہ نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ سب نصیب کی بات ہے تو نصیب کے علاوہ کچھ نہیں ہے اچھا جی آج میں آیا تھا خان پر تو میرا ایک بہت پرانا دوست ہے ان کے گھر پہ تو انہوں نے چائے پہ بلالی آپ برطن بھی یہاں پڑھیں تو یہ میرے نصیب میں تھی میں نے چائے پینی تھی یہاں پہ اور ان کے مال مویشی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ چھوٹے میاں صاحب ہیں بڑے میاں صاحب میرے استاد کے پاس گئے ہیں جن کا آپ پوچھ رہتے ہیں جو بھی لال پرس میں کون ہیں وہ میرے استاد ہیں اور استاد محترم ہیں تو ان کے بھی استاد ہیں تو اب ان کے گھر پہ آئیں یہ ان کے مویشی ہیں میں نے کہا آپ کو دکھا دوں چلیں بھجتاب آگے چلیں آپ ان کے یہاں کام ہو رہا ہے جی مسٹری بغیرہ لگے ہوئے تو کام ہو رہا ہے ان کے گھر کا تو مجھے بھی بلا لیا تو انہوں نے بکرییاں بڑے شوق سے رکھی ہوئی ہیں بہت پیاری بکرییں ماشاءاللہ 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 اچھا یہ میان صاحب یہ کون سی نسل ہے ہوتا 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 اچھا یہ نسل ہے جی اور اس کے ساتھ یہ بکرہ ہے ہوتا یہ بکرہ ہے جی ہوتا ہے اچھا ماشاءاللہ اور ایک بھائی اس کا یہاں بیٹھا ہوا ہے مزے سے دھوپ سوک رہا ہے آج بڑے دنوں کے بعد دھوپ نکلی ہے تو یہ بھی مزے لے رہے ہیں اور یہ بکری کون سی ہے جی پنجاب پنجاب اس کو اٹھائیں گے ذرا اس کا اٹھو بی 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 اٹھ جاؤ پچی تا چالا یہ بچی ہے ابھی مقصد ہے کہ بڑی ہے بڑی ہے یہ دیکھیں جی یہ پنجاب ان کی نسل ہے مجھے تو پتہ نہیں چلتا نہیں ہے تو یہ خانج صاحب کے گھر پہ آئے تھے تو میں نے بلا چلو طرف کا راتہ چلو اور یہاں اور شوق بھی ہے جی ان کو جیسے شبن کو ہے شہباز کا بھی شوق ہے اور یہ تو مرگے اصلی لڑنے والے ہیں نا یہ لڑنے والے مرگے رکھے ہیں تو مرگیاں بھی ساتھ میں ہیں آپ میاں صاحب اپنا تعرف خود کر رہا ہے میں سار میاں محمد کامران خان پل سے یہ سی میرے بہت قریبی دوست ریس محمد اکبر چاچڑ صاحب آپ ہمارے کا تشیل ہے مہربانی ہوئی آپ بھی تینک یو بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں نہیں آپ کا شکریہ جو آپ نے ہمیں سردی میں بہت اچھی چاہے پلائی تو آپ کا شکریہ بھئی اچھا دی دائی